ایسی فجا بناو میرے دیشواسیوں ہندو کا گھئی چالے تو مسلمان رو پڑے یہ دوا ہوا ہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مدینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جد رہا ہے سینہ حاضرین میں فیلس سلام علیکم سب سے بہرے تاخیر سے آنے کے لیے معذر چاہتی ہوں کیونکہ مسلسل سفر میں تھی صدر بہترم کی اجازت چاہتی ہوں آپ سب لوگ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ جشنے انور کمال کے نام سے یہ مشاعرہ منصوب ہے دوسرا قومی اجازتی کے نام سے اور یہاں پر میرے بڑے بھائی مننان فراز صاحب شمبو شکر جی حامد بزاولی صاحب انور بھائی وغیرہ اور محبول بھائی وغیرہ سب تشریف رکھتے ہیں بہت سوگلوں میں نام نہیں جانتی تھوڑا سا اس کی ایکو بڑھا دیجئے آواز بڑھا دیجئے میں کہاں سے اپنی بات شروع کروں میری کو سمجھ نہیں آرہا ہے مگر میں سیدھے سیدھے چار مصرے آپ سبی کے لیے پڑھنا چاہتی ہوں حالانکہ میں ان مصروں کا اکثر کبھی سمیلن میں پڑھا کرتی ہوں بہت پرانے مصرے ہیں تقریباً سن ستانوی اٹھانوی سے ان مصروں کو پڑھ رہی ہوں تو آپ تک نہیں پہنچیں فلال میں آپ تک پڑھنا چاہتی ہوں سمات کے جگہ کہ مرجھائے کوئی پھول تو گلدان رو پڑے مرجھائے کوئی پھول تو گلدان رو پڑے مرجھائے کوئی پھول تو گلدان رو پڑے ایک شخص مارا چائے تو سنتان رو پڑے ایک شخص مارا جائے تو سنتان رو پڑے ایسی فضا بناو میرے دشواسیوں ہندو کا گھئی چالے تو مسلمان رو پڑے ہندو کا گھئی بہت 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 چاہیے بہت بہت شکریہ آپ سبی میں چاہتی ہوں چاہتی تھرنگوں کے ترنگے کے حوالے سے اور پڑے جائیں ہندوستان کی بیٹی ہوں تو میرا فرض بنتا ہے جیسے ہمارے شمو شکر جی نے کہا کہ ہاں کہ ہندوستان کے حوالے سے بات کی جائے تو ہم اندوستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے ترنگے کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ میرا تنمن ہی کیا جان قربان ہے اس سے علفت میرا نصف ایمان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اپنے ملک سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے میں پڑھتی ہوں دیکھتی ہوں کہ آپ کے دل میں یہ چار بسرے کہاں تک اترتے ہیں اور کہاں تک آپ میرا ساتھ دیتے ہیں سنیے گا کہ میرا تنمن ہی کیا جان قربان ہے اس سے علفت میرا نصف ایمان ہے میں ترنگے کو جھکنے نہ دوں گی کبھی میں ترنگے کو جھکنے نہ دوں گی کبھی یہ ترنگا میرے ملک کی شان ہے یہ ترنگا میرے ملک کی شان ہے جتنے ہی آپ میڈیا سے ہمارے چینل ہمیں کوریج کر رہے ہیں ان کا تہہ دن سے شکریہ آدھا کرتی ہوں بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا کہ آپ سبھی کے ماتھیم سے ہماری شائری جو ہے وہ دور دراز تک سنی جاتی ہے اور ویدیشوں تک سنی جاتی ہے پڑھتی ہوں سنیے گا یہ موسم کیا بگاڑے گا ہمارا ساتھ جب تم ہو بھاور بن جائے گا خود ہی کنارا ساتھ جب تم ہو بھاور بن جائے گا خود ہی کنارا ساتھ جب تم ہو کلی کم لائی پت پھول مرجائے ہوئے لیکن لگے پت جھڑ بہاروں سے بھی پیارا ساتھ جب تم ہو لگے پت جھڑ بہاروں سے بھی پیارا ساتھ جب تم ہو